اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد رامیش اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لے گئے تو لائک گندم کی کم قیمت پر کسان نماندوں کی دھوہ دار پریس کانفرنس مستقبل کا لائے عمل بھی بتا دیا سنیے یہ رپورٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام میڈیا کے دوست ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ سے جب بھی ہم نے پریس کانفرنس کے لئے فوڈا باس میں کی اور کسانوں کی آواز بلند کی تو انہوں نے ہر سطح پہ اور میڈیا کے حوالے سے ہماری کسانوں کی رہنمائی کی اور ہماری آواز آلہ آوانوں تک میڈیا کے ذریعے پچھائی شاید انجم صاحب آباس بھائی ہم عید پہ کسانوں سے ملے اس عید میں جو کسانوں کا حال ہے لوگوں نے کسی نے گندم نکالی ہے کوئی گندم لے کے بیٹھا ہے اور حالت یہ ہے کہ گوربنٹ نے جو گندم کا ریٹ 4500 رکھا ہے پنجاب میں اور 4000 رکھا ہے سندھ میں اور پچھلے سال 4000 رپے ہمارا پنجاب کا گندم کا ریٹ تھا جس میں مجھے یوریا 3500-3400 کی تھی ڈی اے پی سستی تھی ڈیزل کا ریٹ اور بجلی کا یونٹ یہ سب چیزیں سستی ہونے کہ باوجود بھی 4000 رپے ریٹ گوربنٹ نے میرے ساتھ مذاکرات کر کے یہ رکھا تھا جس سے میرے کسان کو تھوڑا سا ریلیف ملاتے بدقسمتی سے اب یہ دیکھیں کہ ہر چیز ڈبل ہو گئی اور گندم کا ریٹ جو ہے وہ انہوں نے 4900 رکھا 4900 رکھنے کے بعد بھی ابھی تک پنجاب نے گندم کی خریداری شروع نہیں کی سندھ نے بھی اسی طرح لیٹ کی اور آپ کو پتہ ہے سندھ کی گندم پہلے نکل جاتی اور اس کے بعد بھاولپور ڈویزن اور ملتان ڈویزن کی گندم نکلتی ہے اس کے بعد اپر پنجاب کی گندم نکلتی ہے ہماری جنوبی پنجاب خاص کر بھاولپور خوٹا باس اور جو ہماری چولستان میں ہمارے کسان بھائیوں نے زمین عباد کی اور اس پہ گندم کاش کی اور گندم نکلی اور ادھر پڑی ہوئی ہے کوئی خریدار خریدنے والا نہیں ہے اور اس کا ریٹ مارکیٹ میں جو چل رہا ہے وہ اٹھائی سو سے لے کے 32 اربعہ تھے اور اتنا ظلم ہے کہ پچھلے سال میرے چار ازار ریٹ تھا استفاہ انتالیسہ ہوا اور اس میں بھی گندم میری ابھی تک انتالیسوں میں بھی خریدی نہیں جاری میں گورنمنٹ سے بارہ پیل کر چکا ہوں کہ میرا کسان استفاہ مالی مشکلات میں بہت گھرا ہوا ہے خاد لینوں میں ملی ہے ڈیزل مہنگا ملا ہے بجلی کا یونٹ مہنگا ملا ہے اس کے باوجود بھی اور موسمی تبدیلی کی وجہ سے جو آخری دنوں میں بارش یا کوئی تفہان آیا ہے اس سے ہماری گندم گر گئی ہے جس کی پیدا وار دو دس سے پندرہ من پر ایکڑ نیچے آ گئی ہے تو بہت مشکلات میں ہیں اس حوالے سے بارہا ہم گورنمنٹ کو اپیل کر چکے ہیں کہ خدا کے واسطے گندم کی خریداری اب ہم کہتے ہیں کہ پانچ ہزار سے نیچے ہمارا وارہ نہیں ہے ابھی آپ نے انتالیسوں ریٹ رکھا ہے اس میں بھی آخریداری نہیں کر رہے تو میرا کسان پریشان ہے ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں کوئی مسائل پیدا ہوں کیونکہ ملک معاشی طور پر بہت کمزور ہے جس میں ہمارے آئی ایم ایف کا پریشر ہے بہت سارے پریشر ہیں لیکن ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پر پریشر ہے آئی ایم ایف کا پریشر ہے لیکن اللہ گواہ ہے کہ سوائی گورنمنٹ اور فیڈل گورنمنٹ چاہے جہاں منسٹریوں میں پیسہ پڑا ہوا ہے جو کل کوئی کرپشن کی نظر ہونا ہے ہم لازمی نہیں کہتے کہ ایگری کرچر والا پیسہ استعمال کریں ایریگیشن والا لے لیں اور منسپیوں سے پیسہ لے لیں جس سے میرے کسانوں کی گندم خریدیں پچھلے سال ہماری گندم اچھی ہوئی ہمارا ریٹ اچھا تھا انہوں نے بیس سے پچیس من اگر ہم نے اپنے گھر گندم رکھی تو ایسی صاحب گئے اس نے ہمارے کسانوں پر پرچا بھی دیا اور گھر سے گندم بھی نکال لی اس دفعہ گندم میری رول رہی ہے روڈوں پر پڑی ہوئی ہے یہ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے اور دوسرا انہوں نے ابھی انہوں نے زلے پر پبندی لگا دی کہ آپ ایک زلے سے دوسرے زلے گندم نہیں لے جا سکتے اگر آپ کے پاس گندم باہر سے منگوالی کتنی بد قسمتی ہے کہ گندم تیار ہے ہماری اور باہر سے گندم منگوالی اور اس کا ریٹ بھی بیالیس تیالیس تر میں منگوائی ہے جس میں سے وہ بھی گندم کا جو میار ہے آپ یقین کریں آپ وہ گندم دیکھیں تو ایسا لگتا ہے وہ گندم ہے ہی نہیں اس میں یہ جو ہماری گندم اس گندم کو ملاکر انہوں نے فلور میل کو دی ہے اس وقت بہت مشکلات ہے کسان کی کسان باہر نکلنے کے لیے تیار بیٹھا ہے ہم نہیں چاہتے کہ کسان ہمارا اس ملک کی سلامتی کا زامن ہے کسان نے ہمیشہ سے اس ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہماری ستر پرسنٹ تو ذراعت ہے ہمارا فوڈاباس لگا لو مروڈ لگا لو فقیر والی حرون آباد مجھے آپ یہ بتائیں کہ کوئی طرح فیکٹریز ہیں کوئی ملے ہیں ہمارا کسان اگر خوشحال ہوگا تو منڈیاں چلیں گی خوشحال ہوگا تو شہر کی دکانیں چلیں گی سارا جو ڈیپینڈنٹ ہے میرا پنجاب کے لوگ وہ سیونٹ سے ایٹی پرسنٹ ذراعت پہ ہیں اگر اس ذراعت کو تباہ کر دیا تو ملک تباہی کی طرف چلا جائے گا میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ پیر تک گندم کی خریداری کی پلیسی واضح نہیں کی کل ہماری فیڈل سبائی منسٹر کو اس کے ہم نے کہا تھا کہ اس کے گھر کا گھر آؤ کریں گے تو کل اس نے کہا جی میرے گھر آ جو میں میٹنگ کرتا ہوں تو میری ایک ٹیم نے کل منسٹر جو تھے ہمارے ذراعت کے کرسوری کرمانی صاحب جو ہیں ان کے گھر میٹنگ کی اس نے بھی وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کی مریم صاحبہ سے اور پرائی منسٹر صاحب سے میٹنگ کرواتا ہوں کہ آپ کے مسئلے کو حالوں کو کیا جائے لیکن ابھی تک بھی جو بیروکریسی ہے جو میرے ملک کو لوٹنے میں اور چوسنے میں سب سے آگے ہے بیروکریسی کو نہیں پتا تھا کہ ہم گندم ہماری آ رہی ہیں ہم گندم پورٹ کر کے اپنے پاس رکھ رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ گندم کی خریداری ہے ہمارے پاس پیسے نہیں پیسے کیسے مینج کرتے ہیں چوتالیس ارب رپے کا آٹا فری میں بانٹا ہے ہم یہ اس کے خلاف نہیں کہ غریب کو آٹا فری دی ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ کیا وہ بیروکریسی کے ذریعے آٹا غریب کو ملے میں تو ابھی اپنے علاقے میں آئے کہی آٹا نہیں ملا اور وہ بھی آٹا سفارشور پر کیوں سے ملے اگر وہی چوتالیس ارب رپے اور بہت سکیمیں ہیں جس پہ کرپشن بیروکریسی چھائی ہوئی ہے اور میرا کسان رول رہا ہے اور یہ گورنمنٹ جو ہے میں حرام کے گورنمنٹ کو خیال ہی نہیں آرہا کہ گندم رول رہی ہے میرا کسان مر رہا ہے تو میں اپیل کرتا ہوں پیر کو ہم ساڑھے چار بجے پورے پنجاب سے ہم نے میٹنگ کسانوں کی منگوائی ہے بنائیے لاہور میں ساڑھے چار بجے ہم پریس کانفرس کریں گے وہ بھی کفن پہن کے پریس کلاب لاہور میں اور اسی وقت ساڑھے چار بجے اعلان کریں گے کہ ہم پنجاب سمبلی کے سامنے دھرنا دینے جا رہے ہیں اس دھرنے میں بیٹھے رہیں گے اگر وہاں کامیاب نہیں ہوئے تو وہی دھرنا اسلام آباد لے جائیں گے اور جب تک میرے کسان کو ریلیف نہیں ملے گا اور میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ فلور مل والا آج گندم 32 سب کی خرید رہا ہے اور یہی فلور مل والا کل آٹا کہے گا کہ میں نے تو چار ہزار کی گندم خریدی ہے اور وہی آٹا میرے گریب لوگوں کو مہنگا دے گا ستر پرسنٹ تو کسان ہی خریدنے والا ہے آٹے کو تو میری اپیل ہے اور تمام میڈیا سے کہ جس طرح آپ دوسرے لوگ کی آواز اٹھاتے ہیں ہمارے کسانوں کی آواز اٹھائیں ان کو بتائیں اور میں آلہ میں پرائم نسٹر چاروں صبحوں کے سی ایم اور آرمی چیف سے بھی اپیل کرتا ہوں ہم آرمی چیف کے پاس سنتی سسمبر کو گئے کسان کنونشن کروایا آرمی چیف سے ہم نے بتایا کہ ہمارے چور کون ہیں ہم نے آرمی چیف کو بتایا کہ ہمیں لوٹنے والا کسان کو کون ہے لیکن میں آرمی چیف سے مجھے آدھ بھی امید ہے پرائم نسٹر سے آرمی چیف سے چاروں صبحی کے سی ایم سے ہم امید کرتے ہیں ملک کی سلامتی کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں لیکن اگر میرا کسان بار آ گیا تو آپ کو رکرا مشکل ہو جائے گا اور اس پوزیشن پہ ہم پہنچ گئے ہیں اگر پیر تک یہ ہمارے مسائل حل نہ ہوئے تو ہم لاہور میں اتجاج کریں گے اس کے بعد اسلام آباد میں کریں گے ہر صبح میں اتجاج کریں گے اور اتنا بڑا اتجاج ہوگا اور کسان جب نکلے گا سات دن ہم اسلام آباد بیٹھے رہے یہ ہمارا ریکارڈ اتجاج تھا گورنمنٹ نے مارے خلاف اپریشن کیا گورنمنٹ نے ہمیں ڈرایا لیکن کسان جب بار نکلا واپس نہیں آئے گا میں بار بار گورنمنٹ سے کہہ رہا ہوں ہم بھی بے باس ہو جائیں گے ہمیں بھی کسان جو ہے ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کیسے لیڈر ہیں آپ آپ گھروں میں بیٹھے ہیں اور ہم رول گئے ہیں تو اب ہم پہ بھی پریشر ہے اور گورنمنٹ سے بھی بیل کرتے ہیں کہ اس کا مسئلہ لکھیں